ایک بار پھر سے آپ سبی لوگوں کا حارتی سواگت ہے آج کے زبردست مقابلے میں بھارتی ٹیم دوستو آج فائنل میں کھڑی ہے مقابلے میں سی لنکا کے سامنے جس میں سی لنکا کی ٹیم نے پہلے ڈاؤز جیت کر بلے باجی کرتے ہو بھارتی ٹیم کے سامنے ایک بسال کا لقش دوستو رکھا تھا اب استثیت ایسی بن چکی ہے کہ بھارتی ٹیم کو دوستو تیس گینوں میں چھا سٹ رنوں کی آواز سکتا ہے جیت کے لئے اس مقابلے میں پہلی گیند لے کر آیا ہے اور زبردست گیند باجی یہاں پہ 130 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے دوسمنتہ شمیرہ کے گیند باجی بھارتی ٹیم کو انتیس گینوں میں چھا سٹ رنوں کی دوستو آواز سکتا ہے اور دیکھتے ہیں اس مقابلے کو کون جیتا ہے دوسری گیند بارتوسری گیند پہ پر اپراہار کر دیا ہے روحیس سرما سٹرائک پر آیا ہے دوستو آج اور 98 میٹر کا لمبا چھکا ہے روحیس سرما کے بلے سے کرکیٹ 2019 دوستو زبردست پرست ہوتی آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہے لائک کر دیجی اس مقابلے کو اور دیکھتے رہیے ایسی اکپ کا سپر فائنل دوستو آج آج کی سام کس کے نام ہونے والی ہے دیکھتے ہیں کون سی ٹیم آج کا فائنل مقابلہ جیتنے والی ہے دوستو تو لائک کر دیجی مقابلے کو دیکھتے رہیے پرسک اچھی گیند کوپسرا ٹرائی بیک ٹو بولر ساندار پرہار روحیس سرما کے بلے سے ایک اور چوکا کوپسرا ٹرائی بھی آ پہ کھیلا اور گیند گئی ہے دوستو سیدھی سیما ریکا کے باہر چار رنوں کے لئے تو آج آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم پچھلا مقابلہ بانگلدیس کی ٹیم سے ہار ہی تھی لیکن فائنل میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی تو آج بھارت کی بھڑنٹ فائنل میں سیلنکائی ٹیم کے سامنے کھیلی جا رہی ہے دوستو کرکیٹ ٹو نائنٹین لیکن ایمز کی ساندار پرستوتی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس بقت 27 گینوں میں چھپر رنوں کے آوست سکتا ہے بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت کے لئے دوستو آپ سبھی لوگوں سے نیویدہ نے اس مقابلے کو لائک ضرور کر دیجئے اور پھر چچی گیند فلک کر دی آئے اس کو دیپ اس کو ریلیک کے دی سامنے پیچھے فیلڈر موجود تو ایک اور ڈوٹ بول دوستو ہمارکیوینے در آ رہی ہے سبھی بھارتی در سکتا ہے سبھی بھارتی در سکتا ہے گجار اس کی اس مقابلے کو لائک ضرور کر دیجئے پھر سے اچھی گیند بیکپوٹ پہ آئے تھے آسانی سے رکھ چھات مک ترکے سے ایس گیند کو کھیلا ہے روحیس سرما نے دواو یہاں پہ بھی بھارتی ٹیم کی اوپر پرقرار پچیس گیند میں چھپر ہنو کی درکار بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت کے لئے دوسمنتہ چمیرہ تیار روحیس سرما کے لئے تو دیکھتے ہیں روحیس سرما اس کی ایند کو پھر سے اچھا سوٹ بیک ٹو بول اور میڈو آف کی رسا میں ڈوٹ بول کے ساتھ دوستو یہ اوبر سماپ تو چکا ہے دوستو اب بھارتی ٹیم کو یہاں سے چمی کا کرونا رتنے کی تیج گیندبادی کا سامنا کرنا پڑے گا سامنے بلیواج سومنگل چوویز گینہ میں چھپن رنوں کی آواز سکتا ہے بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت کے لئے اور پہلی گین پہ سومنگل سیدھا سوٹ کوپس رترہار ساندھا ٹائمنگ لونگوب کے اوپر سے سومنگل نے گین کو بھیج دیا ہے تیرانبے میٹر کا لمبا چھکا ہے ایمپار کی اونگلی اٹھتی ہوئی یہاں پہ بھارتی ٹیم کے لئے دوستو یہاں پہ خوشی کا موسم درسکوں میں خوشی کا ماحول گڑ گڑا ہٹیس یا کا بھارتی ٹیم ایک بار پھر سے اپنے نام دوستو کر لینے بالی ہے تو مقابلے کو لائک ضرور کر دیجئے چلیے پھر سے تیار کرنے اور اتنے سامنے ہیں ان کے سومنگل مقابلہ کا اپنی کانٹے کی ٹکر کا ہونے بالا ہے پھر سے ایک اچھی گیند اس پر اچھا پرہار کرنا چاہتے تھے اور میں کرنو اتنے نے یہاں پہ سپلتا دلاتی ہے سی لنکائی ٹیم کو بھارتی ٹیم کی اوپر سنگٹ کے بادل سومنگلہ اچھ خاص کارنامہ نہیں کر پائے سومنگل کے آؤٹ ہونے کے بعد اب آ چکے ہیں بھارتی رن مسین بسو کرکیٹ تیہاں سے جگت کے سب سے دمدار بلیواز جبرات کولی کرنو اتنے سامنے دوستو ورات کولی پچاس رنوں کی آبا سکتا ورات کولی پہلی گیند پہ زبردست پرہار دوستو سوٹ چینٹ اتنا اچھا نہیں تا لیکن چونٹر میٹر کا ہی چھککا ورات کولی کے خاتے میں آتا ہوا اور بھارتی ٹیم کے خاتے میں آتا ہوا اندرونی کنارہ لگا بلے کا لیکن سمپرک اتنا اچھا تھا کہ گیندہ آسانی سے دوستو سیما ریکہ کے بار جا کے درسک درگا میں چھے رنوں کے لئے 21 گیندوں میں چوالیس رنوں کی آبا سکتا ہے بھارتی ٹیم کو اس مقابلہ جیس نکلے دوستو مقابلے کو لائک جیروع کر دیجئے پرسچی گیند اور پلک کر دیا اس کو گیپ پہ دو رن کے لئے دوڑ پڑے دونوں ہی بلیواج کیا یہاں پہ دوسرا رن ملے گا دیکھتے ہیں کافی قریبی معاملہ ہو سکتا ہے اور زیہاں دوستو کافی قریبی معاملہ تھرڈ ایم پر کے پاس نہیں گئے ہیں رن مکمبل کر لیا ہے تو بیس گیندوں میں چوالیس رنوں کی آبا سکتا ہے یہاں سے بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت کے لئے پھرسچی گیند بیک پھٹ پہ گیا اور گیپ میڈا کے لئے چار رن ملیں گے کیا اچھی نہیں اچھی فیلڈنگ لیکن سنگل یہاں پہ ملا ہے سنگل کے ساتھ اب انیس گیندوں میں اکتالیس رنوں کی آبا سکتا ہے دوستو کافی کانٹے کی ٹکر کا یہ مقابلہ ہے آپ سبھی لوگوں سے نبیتن مقابلے کو لائک کر کے انت تک دیکھتے رہے کونسی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائے گی ایسی بیچی اوکر اچھی گیند اور کوپسرت پرہار جبردت پرہار روحی سرما اندہ پایر ایک بار پھر سے روحی سرما سوٹ کھی لیتے ہوا میں گیند تھی دوستو اور ایک بکیٹ یہاں پہ کافی اچھی سوٹ تھا ہوا میں گیند تھی لیکن فیلڈر کے ہاتھ میں گیند گئی ہے اور بھارتھے ٹیم کے اوپر دوری اتنی زیادہ نہیں تھی بھارتھے ٹیم کا دوستو ایک اور پیٹے ایک بکیٹ یہاں پہ پتن ہوتا ہوا اب دباب یہاں پہ سیدھا بھارتھے ٹیم کے اوپر پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے سبھی بھارتھے ترسکوں سے میرا نبیدن میری گوجہ ریز اس مقابلے کو لائک ضرور کر دیجئے اور دیکھتے رہیے مقابلے کو انتک کیا ہے یہاں پہ ہاردک پانڈیا کو آج جلدی بھیجا گیا ہے دوستو اٹھارہ گینوم اکتالیس رنوں کے آواز سکتا بھارتھے ٹیم کو اور ہسرنگا تیار ہسرنگا کی پھر سے گیند اوبرارو پراتھ کو یہاں پہ کوپسرا سوٹ ہواں گیند ایک اور وکیٹ بھارتھے ٹیم کا اندہ ہے ڈریک دباب سیدھا بھارتھے ٹیم کی اوپر فلک کی آتا پیلڈر موجود تھا اور یہاں سے اب بھارتھے ٹیم کی آئے اسے اکپ کا مقابلہ فانل مقابلہ دوستو ہار جائے گی جرور دیکھتے رہی ہیں تک فلال دباب بھارتھے ٹیم کی اوپر ساپ جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے بھارتھے ٹیم کی اپنا پکیٹ گواہ بیٹھے ہیں اگلے بھلیواج کے روپ میں ایسان کسان آئے ہیں دوستو تو کیا ہاردک پانڈیا کا ساتھ دے پائیں گے ایسان کسان دونوں ہی بھلیواج بھنا کسی کھاتا کھولے یہاں پہ موجود کریت پر اور اسرنگا کے گیند اور اس بار ایسان کسان نے توپھانی پرہار کر دیا ہے ڈی پوائنٹ سیمارے کا کے باہر گیت کو دوستو سیدھا پھیک دیا ہے درسک درگہ میں آپ لوگوں سے نیویدن ہیں دوستو اس مقابلے کو لائکے ضرور کر دیجے اور دیکھتے رہیے مقابلے کو انت تک کیا ایسان اوپانڈیا کی جوڑی اس جوڑی بھارتی ٹیم کو یہ مقابلہ جیتا پائے گی سولہ گیندوں میں پینتیس رنوں کی آواز سکتا ہے ابھی بھی دوستو چار گیندے سے ایس ایس آور کی اس بار اچھی گیند تھی بیک ٹو بولر آسانی سے ڈھکیلا اس گیند کو اپنے آپ کو بچایا یہاں پہ اپنے بکیٹ کو بچانے کا پریاز کرتے ہوئے پندرہ گیندوں میں پینتیس رنوں کی آواز سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں یہاں سے کیا بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائے گی پھر سے ہوا میں گیند نیچے فیلٹر موجود تو یہاں پہ ایس آن کی سن کا بھی دوستو خاتمہ کرتے ہوئے سی لنکا اس بنار جس چیچ کی لئے جانے جاتے ہیں وہ یہاں پہ ساف دکھائی دے رہا ہے دوستو ایس آن کی سن اپنا بھارتی ٹیم کے اوپر سنکٹ کے بادل ساپ نظر آ رہے ہیں دوستو مقابلے کو لائکی ضرور کر دیجئے اور دیکھتے رہیے کیا بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائے گی پھر سے ایک اچھی گیند اس بارتو فانی پراہار زی ہاں دوستو کے ایل راحل کے پاس پرانا آنباب ہے نیچے فیلٹر موجود تو کیا یہ بھارتی گرے گا یہاں پہ بکیٹ تو نہیں فیلٹر گیند کو لے کر سی مارکا کے پار چلے گئے ہیں تو یہاں پہ تیرہ گیندوں میں اب 39 رنوں کی آواز سکتہ بھارتی ٹیم کو ایک بار پھر سے اچھی گیند پھر سے تو پھانی پراہار فیلٹر نیچے بھاگ رہے ہیں گیند کے اور گیند جائے گی سی دیل لونگو سی مارکا کے باہار دوستو درسک درکھا میں چھے رنوں کے لئے چھکے کے ساتھ پراہار کر دیا ہے دوستو کے لرہول نے اب بھارتی ٹیم کو 12 کے دو میں 23 رنوں کی آواز سکتہ ہے تو دوستو جڑ رہی ہے اس مقابلے میں ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے کیا بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائے گی پھر سے کوپسات پراہار ہر دکھ پانڈیا کے بلے سے اس بار گیند جائے گی لوگوں اب دوستو آپ لوگوں سے نیویدان اس مقابلے کو تو دیکھتے رہی ہے بھارتی ٹیم سائد آخری پڑھاؤ پہ اسے اکا فائنل مقابلے کے اور یہاں سے کیا بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائے گی پھلال مقابلے کو لائک کر دیجئے اور دیکھتے رہی ہے انتک دوستو یہ بردست مہا سنگرام مقابلہ بھارتی ٹیم کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں گیارہ گینگوں میں سترہ رنوں کی آوست سکت بھارتی ٹیم کو جیت کے لئے اور ایک بار پھر سیورکڑی بری گیند اور اچھا سوٹ اب اگے پہنس بار چار رن ملیں گے کیا دوستو دوڑ پڑے ہیں دونوں ہی پہلے باز جب تک گیند آئے جائے گی سیما ریکہ کے باہر چار رنوں کے لئے ساندھار پرہار اچھا سوٹ اور یہاں پہ چار رن بٹور دی ہیں دس گینوں میں تیرہ رنوں کی آوست سکتا بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت کے لئے پھر سے ہارتک پانڈیا تُوپھانی پرہار تو کیا ہے نیچے فیلڈر بھاگ رہے ہیں گیند کے لیکن گیند جائے گی دوستو سیدھی لوگون سیما ریکہ کے بہار چھے رنوں کے لئے جبردست تُوپھانی پلے باجی ہارتک پانڈیا کی اس مقابلے میں بھارت بنام سری لنکا کے بیس دوستو کرکیٹ نائنٹین پلے گیمز کی ساندار پرسطی فائنل مقابلہ دوستو کھلا جا رہا ہے ترسوکوں سے نیویدن اس مقابلے کو لائک جرور کر دیجئے اور دیکھتے رہی ہمارے ساتھ دوستو اس مقابلے کو انت تک نو گے نو میں ساتھ رنوں کے آوست سکتا ہے بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت کے لئے اور ایک بار پرس اچھی گینتی اور سوٹ بھی اتنا ہے جبردست اور یہاں پہ مقابلہ برابری اسططی پہ آ چکا ہے بھارتی ٹیم کے توبھانی پردرسن ہارتک پانڈیا نے دوستو آج بھارتی ٹیم کی نئیہ پار لگاتی ہے اور جبردست بلے باجی دوستو یہاں پہ کر رہے ہیں سبھی بھارتی درسوکوں سے میرا نیویدن ہے کہ اس مقابلے کو لائک جرور کر دیجئے اور دوستو کر دیجئے چینل کو سسکرائب اگر آپ لوگ نئے آئے ہیں اس مقابلے میں چلیے اسکور بھرابر ہو چکا ہے دوستو یہاں پہ ہارتک پانڈیا سامنے بلے باج اور ہارتک پانڈیا اس گینت کو پھر سے ہوا میں کھیل دیئے نیچے فیلٹر موجود تو کیا دوستو یہاں پہ کچھ کارنامہ ہو پائے گا یہاں پہ ہوا میں گینتی اور یہ ڈکیٹ گر چکا ہے اب دیکھتے ہیں دوستو یہاں سے کیا ہوگا سپر آور کا یہ مقابلہ سائد ہو پائے گا یہاں سے مقابلہ کانٹے کی ٹکر کا رہاتہ سپر آور مقابلہ دوستو یہاں پہ ہو رہا ہے ایک ایک آور کا سپر آور تو دوستو دیکھئے اب سپر آور میں کونسے ٹیم جیتے گا یہاں پہ دوستو روحی سرما وہ سامنے ہے چمیرہ کے دوسری گیند لے کر چمیرہ تیار سامنے روحی سرما اور دوسری گیند پہ روحی سرما پرہار تو کر دیا ہے ٹائمنگ اتنی اچھی ہے نہیں نیچے پیلٹر بھاگ رہے ہیں گیند کے کیا گیند کو پکڑ پائیں گے جی نہیں دوستو گیند جائے کی سیدھی درسک درگا میں چھے رنو کے لئے سپر آور مقابلہ ہو چکا ہے دوستو بھارتے ٹیم اس مقابلے میں جیت نہیں پائی ہے اور پہلی گیند دوسری گیند پہ ہاں پہ چوکا لگا دیا ہے روحی سرما نے دوستو پہری بار ایسا ہو رہا ہے کہ فانل میں سپر آور چمیرہ سامنے دوستو روحی سرما ایک بار پر سے چمیرہ کے گیند روحی سرما توپانی پرہار ٹی پوائنٹ کے اوپر سے گیند گئی ہے دوستو سیدھی درسک درگہ میں چھے رنوں کے لئے چھکے کے ساتھ پرہار کرتے ہو روحی سرما اور بھارتے ٹیم دیکھتے ہیں دوستو اس سپر آور میں کتنے رنکہ لکچے یہاں پہ کھڑا کر پائیگی روحی سرما پھر سے چمیرہ کے سامنے چوتھی گیندلے کا تیار چمیرہ روحی سرما کے لئے اور پھر سے اچھی گیند دوستو یہاں سے دو گینے سیئس کیا بھار کیا بھارتے ٹیم بیز لنوں کا لکچ یہاں پہ کھڑا کر پائے گی دوستو دیکھتے رہی ہے اس مقابلے کو پھر سے کچھ گیندل اور کھلٹو گیندل اچھا پرہار اور جبردست چھکا ایسان کسن کے محب کیجئے سومنگل کے بلے سے دوستو یہاں پہ ساندار پرہار جبردست چھکا یہاں پہ چڑھتے ہوئے سبھی بھارتے ترسکوں سے میرا نبیدن اس مقابلے کو لائک جرور کر دیجئے دوستو اس مقابلے کو دیکھتے رہی ہے انتک اور دوستو اس مقابلے میں آپ سبی لوگوں شہاردک نبیدن ہمارے ساتھ اس مقابلے کو دیکھتے رہی ہے انتیم گین اور انتیم گین پہ بھی پرہار کافی جبردست ہے دوستو یہاں پہ سپر آور کے مقابلے میں چوبیس رنوں کا لکچ بھارتے ٹیم نے دوستو دیا ہے یہاں پہ سری لنکائی ٹیم کو دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا سری لنکائی ٹیم اس لکچ کا دوستو پیچھا کر پائے گی کافی کانٹے کی ٹکر کا یہ مقابلہ رہا تھا اب یہاں سے بھارتے ٹیم دوستو اس مقابلے میں گیندباجی کرنے کے لئے یہ سپر آور کا مقابلہ رہا ہے اب دوستو سری لنکائی بھلے باج آ چکے ہیں میدان پر جزپید بمراہ سامنے چھے گیندوں میں چوبیس رنوں کیا بس سکتا ہے دوستو یہاں سے اس مقابلے میں جیت کے لئے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا پہلی گیند پہ اچھا سوٹ اور پہلی گیند پہ یہاں پہ چار رن فرنانڈو کے بلے سے پہلی گیند پہ چوکا بٹور دیا دوستو فرنانڈو نے سبھی بھارتی درسکوں سے مرن نبیدن سپر فور کا یہ مقابلہ دوستو سپر آور کا یہ مقابلہ جرور دیکھے پانچ گیندوں میں پیس رنوں کی آوض سکتا ہے اس مقابلے میں بھارتی سری لنکائی ٹیم کو دوسری گیند پہ پھر سے اچھا سوٹ گیپ میں گیند پیچھے پیلٹر موجود تو ایک رن ملے گا دوستو یہاں پہ چار گیندوں میں 19 رنوں کی آوض سکتا ہے دوستو یہاں سے سری لنکائی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت کے لئے اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا اس گیند پہ اچھی گیند تھی اور یہاں پہ زبردست گیند باجی ہے ایک ڈاٹ بول اب یہاں سے بھارتی ٹیم دوستو اس مقابلے میں مجبوط اس تیتیم میں پہنچتی انہیں جرہا رہی ہے دوستو لائک جیتیم کر دیجئے اس مقابلے کو اور چوڑے رہی ہمارے ساتھ اس مقابلے میں آن تک تیار یہاں پہ پھر سے جتکت بمراج سامنے ان کے بلے بات جتکت بمراج کے گیند پارک اپسرات سوٹ اور گیند جائے کی سیدھی سیمارکہ کے بہار چار رنکلے چوکے کا پرہار دوستو بھارتے درسوکوں سے میرا نیویدن بھارتے درسوکوں سے میری گجار مقابلے کو لائک جرور کر دیجئے سپر آور دوستو پہلی بار ہوا اتیاس کے پرنوں میں اس یا کپ کے فانل میں سپر آور کا مقابلہ دیکھتے ہیں کونسی ٹیم جیتے گی پھر سے اچھا سوٹ اپیل جوردار کیا یہ سپلتا ملے گی جی ہاں دوستو اسی بیچ یہاں پہ سپلتا جتید بھومرہ نے بھارتے ٹیم کو دلا دی ہے سپر آور کا مقابلہ سپر آور میں دیکھتے ہیں دوستو کونسی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائے گی ایک گیند میں پندرہ رنوں کی آبا سکتا یہاں پہ سیلنکائی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت کے لئے اور گیند تو اچھی تھی لیکن فیلڈر پیچھے موجود اسی کے ساتھ اور کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیونکہ مقابلہ بھارتے ٹیم نے دوستو سپر آور میں جیتا ہے دوستو تو چلیے چند ملتے ہیں اگلی ویڈیو